قبلہ اہلِ تصوف اور قعبہ اہلِ عرفان جنابِ خاجہ وعین الدین چشتی اجمیری نے یہ فرمایا یہ چار مصرے ان کے اب ان مصروں میں تحریف کرنے کوشش نہ کیجئے یہ چار مصرے بے پناہ مصرے ان چار مصروں کی تشریح اگر کوئی لکھے عدبی اور عرفانی کم سے کم تو چار سو صفحے لکھے گا کم سے کم چار سو میں کیا عرض کروں کہ اس ربائی میں بھی مجھے کس قدر لذت محسوس ہوتی ہے جتنی بار پڑھتا ہوں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے دین نصف حسین دین پناہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین یہ تو برائے قافیہ ہے میں پھر یاد دلاؤں غالب کو نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے کہو کہ خام اسے آلِ عبا کہیں اس کو شاہ اور بادشاہ کہنا تو برائے قافیہ ہے ربائی کو مکمل کرنے کے لیے ہے لیکن پھر بھی اگر ایک بزرگ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو بے معنی نہیں ہے پھر حسین کی شاہی اور حسین کی پادشاہی پر بھی کم سے کم تو سو دوروں صفحے لکھے جا سکتے ہیں پھر جا کے بس ہم یہ مبالغیں نہیں ہیں وقت کا دامن بہت تنگ ہے بہت کوتا ہے ذکر حسین کے لیے حسین کی شاہی حسین کی بادشاہ شاہست حسین پادشاہست حسین دینست حسین مسلوب بلوای ہے حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے حسین دیندار کا نام نہیں ہے حسین دین کا نام ہے یہی طرح اس کا نام درس اسلام ہے حسین دین ہے دین حسین دین ہے یعنی حسین قرآن ہے یعنی حسین اصول دین ہے یعنی حسین فروع دین ہے یعنی حسین شریعت ہے یعنی حسین ظاہر ہے یعنی حسین باطن ہے یعنی اب توقل کرنا ہو تو حسین سے توقل سیکھو توسل اختیار کرنا ہے تو حسین کا دامن تھامو کوئی اور ہوتا تو سانس اکھڑ جاتی اس کی اتنا کہنے کے بعد اسے کہتے ہیں قادر الکلام شاعر دین اس حسین کہنے کے بعد کوئی معمولی شاعر ہوتا تو سانس اکھڑ جاتی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا آگے کیا کہنا ہے لیکن یہ وہ ہے جسے حسین کی معرفت ہے آج جب میں نے یہ کہا ہے کہ حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے دین کا نام ہے اسی پر آپ ویس کے عالم میں نعرہ لگا رہے تھے اب آپ سنیے کہ کیا کہیں انہوں نے یاد انہاں کو دی پناہ ہست ہو سائے اللہ تیرا شکر ہے کہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو شیعہ نہیں کہا جاتا سالہ میں نے پڑھ دی ہے مہین الدین بس لطلہ مہین الدین مہین الدین مہین الدین موسیقی